ہلو ایبری وان این ویلکم بیک تو مائی چینل آپ میں سے بہت بچے یہ چاہ رہے تھے کہ میں فیزیکل ٹیس پہ ایک ویڈیو بناوں کیسے پرپیئر کرنا ہے کس طرح ہم کالی فائی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اسی پہ رہے گا اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس طرح میں آپ کو پریکٹس کرنے کو بول رہا ہوں اگر آپ ایسے پریکٹس کریں گے تو ایم شور کہ آپ میں سے جو بھی بچے یہ ویڈیو دیکھے گا وہ ضرور کالی فائی کر لے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے questions queries رہیں گی وہ comment section میں لکھیں اس کے بعد میں ان کے answers کے لئے ایک separate ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا اور جو ہمارا next ویڈیو رہے گا اس میں میں سارے awards کوشش کروں گا cover کرنے کی جو پدمہ awards ہیں باقی national international awards ہیں میجے دھیان چند کھیل گر اتنا award ہیں یہ سب چیزیں میں next ویڈیو میں cover کرنے والا ہوں آپ میں سے کوئی بھی بچہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میرے social media handles کے لنک ہیں آپ وہاں سے جا کے مجھ سے جڑ سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے males ہی اگر ہم بات کریں تو males کی جو minimum height ہے وہ 5 feet 6 inch ہے اس کے بعد جو chest girth ہے مطلب آپ normal کھڑے ہیں کوئی expansion نہیں کچھ نہیں وہ 32 inch ہے اور جب chest کو آپ expand کریں گے تو 33.5 آپ کی chest نکلنی چاہیے اور height major کرنے کے لئے کوئی measuring tape نہیں ہوتا ہے وہ ایک instrument ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ بیٹھے گا سے نکلے گی تو height آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے بھی کر کے نکل جاؤں گا اگر میری کم بھی ہے تو نکل جاؤں گا وہاں problem ہوتی ہے آپ نکل نہیں سکتے ہو اس کے علاوہ جب females کی ہم بات کریں تو females کا height 5 feet اور 2 inch رہنی چاہیے یہ minimum height ہے پھر maximum کتنی بھی ہو اور جو گورکھا community کے لوگ ہیں ان کے لئے 2 inch کا relaxation ہے height میں باقی کسی کے لئے relaxation height میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب physical test میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے males کو 1600 meter run کرنا ہے ساڑھے چھے منٹ میں اور push ups کرنے ہیں 20 push ups count 1,2 نہیں ہوں گے آپ نیچے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں یہ آپ کا ایک push up آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد females کو 1000 meter run کرنا ہے سیم ساڑھے چھے منٹ میں اور shot put 4 kg کا ایک ball ہوگا جو ان کو فینٹنا ہے تین attempt میں ساڑھے چودہ feet distance ان کو cover کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا physical test میں آپ کو کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ میں نے کیا کیا یہ سنئے کہ میں نے کیا کیا میں نے ایک مہینہ practice کی میرے بہت سے دوست صبح بھی run کرتے تھے شام کو بھی run کرتے تھے اور تین چار کلومیٹر run کرتے تھے میں نے require distance سے زیادہ کبھی run نہیں کیا 1600 meter run کرنا ہے تو اتنا ہی کرنا اس سے زیادہ میں نے کبھی نہیں کیا اور easily بڑے آرام سے آپ بھی کر سکتے ہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کوئی ایسا بچہ ہے جو overweight ہے جس کو لگ رہا ہے کہ میں موٹا ہوں اور مجھ سے body سنبھالی نہیں جائے گی اور maybe مجھے اس کی وجہ سے problem ہو تو وہ بچہ weight lose کرنے کے لئے بھی run کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی weight losing tips یہی ہیں کہ کھانے پہ دھیان دو جو healthy food ہے وہ کھاؤ اور weight normal رکھو ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے push ups ہیں دیکھئے وہاں depend کرتا ہے کہ کون آپ کا وہاں پہ officer کھڑا ہے کوئی ایسا ہوگا کہ جو آپ کو fast بولے گا up down up down اور کوئی ایسا ہوگا جو weight کرے گا up اور پھر ایک دو سیکنڈ کا pause لے پھر down تو push ups میں کیا کرنا ہے کہ push ups میں خود کو push کرنا ہے آگے آگے 21, 22, 23, 25, 30 جتنا ہو سکتا ہے آگے 20 پہ push ups میں نہیں رکنا ہے اس میں آپ آگے جائیے آپ دیکھئے females اور males دونوں کے لیے اگر آپ کسی physical activity میں involved ہیں مطلب آپ کوئی sports کھیل رہے ہیں اور آپ gym جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک چیز ہے کہ ایک بہینہ آپ کے لیے enough ہے لیکن اگر آپ یہ سونچ رہے ہیں کہ میں اس activity میں involved ہوں میری body تو move کر رہی ہے میں کام کر رہا ہوں تو میں دوڑ بھی لوں گا تو ایسا نہیں ہوگا وہاں مشکل ہو جائے گا آپ دوڑ نہیں پاؤگے practice بہت important ہے اس لئے practice کو چھوڑ دا نہیں ہے اب جو بچے overweight ہیں موٹے ہیں یا بالکل بیٹھے ہوئے ہیں body lock ہو گئی ہے joints free بالکل بھی نہیں کیونکہ کوئی کام ہی نہیں کرتے بیٹھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا start کر لیں اپنی body کو movement دینا ٹھیک ہے باقی کوئی problem نہیں آئے گی 1600 meter آپ run کرو اور time کی tension مت لو first week time کی بالکل tension مت لو mind میں یہ رکھو کہ required distance میں نے cover کرنا ہے پھر 10 minute میں ہوتا ہے یا 15 minute میں ہوتا ہے کتنے time میں ہوتا ہے required distance مجھے cover کرنا ہے after one week آپ time note کرنا start کر لیجئے اور پھر کوشش کیجئے کہ ہر دن میں تھوڑا واپس آؤں اگر آج میں نے 10 minute میں کیا تو کل میں 9 minute 50 second میں کر لوں گا ایسے کرتے کرتے ایک time ایسا ہے گا جب آپ کی body adapt کر لیگی اور آپ کر لوگے پھر اب run کرنا کیسے ہے دیکھئے جب ہمارا یہ test ہوا تھا تو ہمیں ایک ground کے 6 چکر لگانے تھے پھر ہمارا required distance cover ہو جاتا ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں confuse کرنے والی ہیں پہلی چیز آپ round یاد کیسے رکھو گے 6 یاد رکھنا بہت easy ہے لیکن کوئی یہاں سے دوڑ رہا ہے کوئی وہاں سے دوڑ رہا ہے آپ وہاں پریشان ہو جاتے ہو اور میرے ساتھ ایسا ہوا میں confuse ہوا تھا کہ میں 4th round میں ہوں یا 5th round میں ہوں تو اس لئے کوئی نہ کوئی چیز چاہے آپ finger کے ان marks پر account کرو یا fingers کو ایسے کر کے جیسے بھی آپ کو comfortable لگتا ہے یہ ضروری دھان میں رکھنا اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی round لگانا ہے تو پھر تو کوئی issue نہیں ہے straight run کرنا ہے پھر بھی کوئی issue نہیں ہے اگر تو چکر لگانے ہیں 3, 4, 5 پھر آپ کو کوئی راستہ دھوننا ہے اب 1600 میٹرز کو آپ نے تھوڑا سا divide کرنا ہے آپ نے mind میں کہ اتنا distance جو ہے یہ half ہے تو مطلب 800 میٹر تک آپ نے ایک steady speed سے چلنا ہے normal speed سے چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ 3 minute یا 3 minute 15 second میں یہ 3 round میں نے cover کرنے ہیں اور جیسے ہی آپ half distance cover کرتے ہو پھر gradually اپنی speed آپ نے increase کرنی ہے اور end تک جاتے جاتے آپ نے maximum speed پہ اپنی maximum speed پہ چلے جانا ہے اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ physical test کے کوئی marks نہیں ہوتے تھے ابھی کا confusion ہے پتہ نہیں ہے اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جتنا کم time میں میں cover کر سکو distance اتنا کم time میں آپ کرو females کے لیے بھی same ہے کہ 500 meter تک اپنے mind میں مان کے چلو کہ مجھے 3 minute میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر gradually اپنی speed increase کرنی ہے اور easily آپ کر لوگے کوئی بھی problem نہیں آئے گی لیکن practice بہت important ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں تو lean ہوں اور میں دوڑ سکتا ہوں نہیں بنے گا کیونکہ body آپ کی adaptی نہیں ہے اس چیز میں آپ run ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ 800-900-1000 meter run کریں گے اور گر جائیں گے اس لیے چاہے lean ہیں چاہے fat ہیں کیسا بھی body type ہے practice کے بینہ نہیں ہوگا practice کرنا بہت important ہے اور shoes بہت important ہے جس shoes میں آپ practice کروگے کوشش کرو کہ وہی shoes جب physical test actual میں ہوگا وہی shoes لے کے آپ وہاں پہ آنا otherwise آپ کو uncomfortable لگے گا تو میں نہیں چاہ رہا کہ وہاں جا کے آپ کو کوئی بھی problem آئے اور کوئی issue ہو تو shoes same رکھنا جو بھی questions ہیں جو بھی چیزیں ہیں comment section میں پوچھو ان سبھی answers میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں دوں گا thank you